ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے جہاں میں رہتا ہوں وہاں کوئی مسجد سننے کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے تو یہ سوال بھی بہت ساری تعداد میں بیرون ملک سے آتا ہے خصوصاً عرب شریف سے کہ وہاں جو ہندو پاک کے رہنے والے مسلمان ہوتے ہیں کام کے سلسلے میں تو ان کے اکثر یہ ایمیل پہ سوال آتے ہیں کہ وہاں پہ جو نماز پڑھائی جاتی ہے ان کے آس پاس جہاں ان کی فیکٹری روم یا کمپنی ہوتی ہے تو وہاں امام جو ہوتا ہے وہ غیر مقلد وہا بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ پنچ وقتہ نماز تو اپنے کمرے پر یعنی روم پر پڑھتے ہیں مگر اس میں عید کی نماز اور جمعے کی نماز کس طرح یادہ کریں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں یا نہیں پڑھ لیں دیکھیں وہاں بھی کے پیچھے تو کوئی سی بھی نماز نہیں ہوتی اور وہاں بھی کے ہر غستہ کے رسول کے پیچھے کوئی بھی نماز نہیں ہوگی چاہے وہ نماز عید کی ہو یا تراوی کی ہو یا جمعے کی ہو یا پھر جنازے کی ہو کہ جو شخص اسلام سے خارج ہے یا جس کے عقید کفریہ ہیں اگرچہ بظاہر کلمہ پڑھتا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بعض لوگوں میں یہ جہالت ہوتی ہے یا کم علمی سمجھ لیں کہ وہ کولیج کے پڑھے لکھے گوار ہوتے ہیں اور دین میں اپنی اکل کی دخل لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تو کعبے کا امام ہے اور وہاں تو اتنا پوتر بولتے ہیں کہ اتنا شہر ہے اور ایسی صورت میں آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ نماز نہیں ہوگی تو جگہ دیکھنے سے نہیں ہوتا کہ نماز کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی بلکہ نماز تو جنگل میں بھی عدا ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ امام درست ہونا چاہیے اگر کوئی کادیانی خود کو نبی بتانے والا کعبے میں جا کے کھڑا ہو جائے اور وہ نماز پڑھائے تو کیا یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے اس کے پیچھے جو خود کو نبی بتا رہا ہے یہ نماز پڑھ لیں گے نہیں پڑھیں گے با ظاہر تو وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا قرآن پاک اس کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہاوی کے عقیدے کیونکہ کفریہ ہیں تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ جس طرح آپ پنج وقت نماز اپنے کمرے پر پڑھتے ہیں تو ایسے ہی جمعے کے دن آپ زہر کی نماز پڑھیں اگر آپ کو کوئی سنی مسجد نہیں آسپاس میں ملتی ہے اور اگر کہیں تھوڑا دور جا کے سنی مسجد مل جائے تو کم از کم جمعے کی نماز کے لیے کیونکہ وہاں پہ جمعے کی چھٹی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ فرائیڈے کی نماز آپ دور جا کے سنی امام کے بجے پڑھ دیں لیکن اگر وہاں کوئی امام آپ کے آسپاس موجود ہے ہی نہیں یعنی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا تو ایسی صورت میں چاہیے کہ آپ اپنی جمعے کے دن زہر کی نماز پڑھیں روم پر تنہا اور اسی طریقے سے عید والے دن کے عید میں نماز جو ہوگی ان کے پیچھے عید کی نماز بھی نہیں ہوگی تو آپ کو چاہیے کہ کمرے پر دو رکعت نماز عید کے دن نفل شکرانے کی ادا کر لیں یہ زیادہ بہتر ہے یا ایسا شخص کے جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ہے اس کو عید کی نماز نہیں ملتی یا امام بد عقیدہ ہے کہ اس کے پیچھے یا اس کے عقیدے کفر تک پہنچے ہوئے ہیں کہ اس کے پیچھے عید کی نماز وہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو چاہیے کہ عید والے دن عید کے وقت میں یعنی جب نماز کا وقت ہو صبح میں وہ دو رکعت نماز نفل ادا کر لیں یہ اس کے لئے کفائیت ہوگی مگر یہ کہ وہابی کے پیچھے نماز ادا نہیں کی جا سکتا موسیقی